آوز باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون پاک زمبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو گومل یونیورسٹی کے ایڈمیشن 22 کے ریلیٹڈ تو آج کی سوڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ گومل یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن کر دیا گیا ہے اور اس میں کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اور ان تمام پروگرامز کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور اس کے دعویٰ آپ جان سکیں گے یہاں کا فی سٹرکچر ہوسٹل فسیلیٹی اور سکولرشپ کے ریلیٹڈ تو آج کی سوڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اگر بھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ تاکہ اپ ڈیٹس پہنچتی رہے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ گومل یونیورسٹی کام واقع ہے تو گومل یونیورسٹی جو ہے وہ کے پی کے میڈیرہ اسماعیل خان میں واقع ہے اس یونیورسٹی کا جو انفرہ سٹرکچر وہ بھی آلموس تقریبا ٹھیک ہے یعنی کہ اتنی زیادہ کمزور یونیورسٹی نہیں ہے یہ کافی اچھی یونیورسٹی اور اس میں کافی زیادہ میڈیکل کے پروگرام بھی آفر کیا جاتے ہیں اس میں میڈیکل کے پروگرام کے علاوہ ڈپلومہ پروگرام بھی آفر کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایس کے اور فارم ڈی کے اور ڈی وی ایم کا پروگرام بھی آفر کیا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے گومل یونیورسٹری کے اڈمیشن کے بارے میں تو گومل یونیورسٹری کے یہ اڈمیشن فال اڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں اور اس میں آپ بی ایس کے تمام پروگرامز میں اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں وہ سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں جن کے 45% سے اباب مارکس ہیں اور اس میں اگر بی ایس میڈیکل کے پروگرامز کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں الائیڈل سائنسز میں آپ کے منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے دوسرے پروگرام جیسا کہ فارم ڈی ہو گیا ڈی وی ایم ہو گیا اور اس کے علاوہ ڈی پی ٹی کا پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ کے 60% منیمم مارکس ہوں گے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس کے دپارٹمنٹس کے ریلیٹر کے اس میں کون کون سے پروگرام آفر کیا جائے رہے ہیں اس میں بی ایس اکنومکس کا پروگرام آفر کیا جائے رہا ہے بی ایس اردو بی ایس ارابکس اور بی ایس فائن آرس اور بی ایس پاکستان سٹڈیز اور بی ایس سرائکی اور اس کے علاوہ بی ایس پولیٹیکل سائنس بی ایس لائبریڈی سائنس اور بی ایس انگلیش اور اس کے علاوہ اس میں بی ایس سائیکولوجی بی ایس جو ہے آپ کے پاس سوشیولوجی بی ایڈ فوریئر ڈگری پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 2.5 year ڈگری پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ 1.5 year بی ایڈ کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بی ایس اسلامک سٹڈیز اور بی ایس پشتو اور اس کے علاوہ بی ایس ایڈوکیشن اور بی ایس ایڈوکیشن لیڈرشپ بی ایس کمیونکیشن اور میڈیا سٹڈیز اور بی ایس سپورٹ سائنسز اور فیزیکل ایڈوکیشن اور بی ایس سوشیل میڈیا اور بروڈ کاسٹنگ جنرلزم اور اس کے علاوہ اس میں اسوشیٹ ڈگری پروگرام ٹو یئر کی بھی کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں فکلٹی اف سائنسز میں بی ایس باٹنی زولوجی پھزیکس اور سٹیٹکس بی ایس ڈیٹا سائنسز میتیمیتکس بائیو انفرمیٹکس کمپیٹر سائنس اور بی ایس آفٹوئر انجننگ کا پروگرام کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ فکلٹی اف آلائیڈال سائنسز کی بات کی جائے تو اس میں بی ایس ڈینٹل ٹیکنالوجی بی ایس سرجیکل ٹیکنالوجی بی ایس اینسیزیا ٹیکنالوجی بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹیکنالوجی بی ایس میڈیکل ایمرجنسی کیئر ٹیکنالوجی بی ایس میڈیکل لاب ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی کا 5 year degree program کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے faculty of lab and administrative sciences کے بارے میں اس میں بی قوم کا program بھی کروائے جاتا ہے اور بی بی اے کا program کروائے جاتا ہے بی بی ایس management کا اور اللبی کا 5 year degree program کروائے جاتا ہے بی ایس banking and finance بی ایس entrepreneurship and بی ایس public administration بی ایس accounting and finance بی ایس supply chain management بی ایس tourism hospitality and بی ایس associate degree program in commerce and بی ایس public health اور اس کے لئے faculty of engineering کی بات کی جاتا ہے بی ایس artificial intelligence بی ایس electrical engineering بی ایس renewable energy technology اور بی ایس computer engineering technology اور بی ایس electrical engineering technology اور اس کے علاوہ اس میں فارم ڈی کا program کروائے جاتا ہے جو کہ 5 year degree program ہے اور اس میں ڈپلوما کے کچھ program بھی افر کیا جاتا ہے ڈپلوما ان social media one year ڈپلوما ان advertising and public relation one year ڈپلوما ان electrical media one year اور professional ڈپلوما ان communication media studies one year اور ڈپلوما ان clinical psychology one year ڈگری program کروائے جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 25 اکتوبر 2022 اور اس کا انٹی ٹیس اکتوبر 2022 کو کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بات کریں اس میں جو ہے دوسرے ریزلٹ کی تو ریزلٹ اس کا جو ہے وہ تین نومبر کو اناؤنس کیا جائے گا اور اس کا جو حافظے قرآن ٹرائل ٹیسٹ ہے وہ چار نومبر کو لیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کے ٹیسٹ بغیرہ ہیں سپورٹس بیس تو وہ بھی چار نومبر کو لیا جائیں گے اور اگر بات کریں گومل یونیورسٹی کی پہلی میڈلسٹ کے ریلٹر تو اس کی پہلی میڈلسٹ جو ہے وہ سات نومبر 2022 کو اناؤنس کی جائے گی اور اس میں فی سمیٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ نو نومبر 2022 ہوگی ہو سکتا ہے اس سے اکسٹنڈ کر دی جائے لیکن فی لال جو ہے یہی ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گومل یونیورسٹی ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی جو ہے وہ کی پی کے میں واقعہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں یعنی کہ اس کا فی سٹرکچر ہاسٹل اور اس کی ٹوٹل سیٹس کے ریلٹر تو اس کی اگر فی سٹرکچر کی ہے یعنی کہ ڈی 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 پروگرام کی جیسا کہ فی فیفٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے اسی طرح آپ کے فارم ڈی کی پروگرام کی بھی فی اسی طرح ہے سو اس طرح جو ہے اس کی چالی سے ساٹھ ہزار روپے تک عموماً فی جو ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیٹس کی تو اس میں جو سیٹیں ہیں وہ چالی سے پچاس سیٹیں ہیں اور اس طرح یہ سیٹیں جو یہ اپن میریٹ پلس کوٹا کی سیٹس ہیں یعنی کہ اس میں اپن میریٹ کی چالی سے پنتالیس سیٹیں ہیں اور پانچ دس سیٹیں جو ہیں وہ آپ کی کوٹا کی سیٹس ہیں یعنی کہ کوٹا کی سیٹس میں آپ کا حافظہ قرآن ٹیسٹ جو لیا جائے گا اور اس کے علاوہ سپورٹس بیس جوں گی اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوٹا کی سیٹ آویلبل کی جائے گی تو یہ یونیورسٹی کی طرف سے کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہاؤسٹل فسیلٹی کی تو اس میں آپ کو ہاؤسٹل کی فسیلٹی اویلبل ہے جو کہ آپ کی دس سے پندرہ زار روپے تک ہاؤسٹل کی پر سمسٹر کی فی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے میس کے سیپرٹ چارٹیز ہوں گے جو کہ پندرہ سو سے دو زار روپے ہر منت کے ارادہ ہوں گے تمام یونیورسٹیز کے اڈمیشن سکولرشپ، انٹی ٹیسٹ، بورڈ انتیانات اور ہر قسم کی تعلیمی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ورس اپ گروپ کو بلکل فری جائن کریں ہمارے ورس اپ گروپ کو جائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی میں آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنے ہیں تو گومل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے جو کہ gu.idio.pk ہے تو آپ نے وہاں پہ جا کے آپ آن لائن اپلائے بی ایس پروگرام پہ کرنا ہے تو آن لائن اپلائے کرنے میں آپ کی جو فی ہے وہ ایک ہزار روپے ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کے انٹی ٹیسٹ کی جو فی ہے وہ ایک ہزار روپے سیپرٹ ہوگی یعنی کہ آپ کے انٹی ٹیسٹ کی اور اپلائے فی دونوں فی جو ہیں وہ توٹل دوزار روپے ہوگی لیکن پہلے آپ کو انٹی ٹیسٹ دینا ہوگا جس کی فی آپ کو پہلے پی کرنی ہوگی جو کہ ایک ہزار روپے ہوگی اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی کا جو انٹی ٹیسٹہ وہ کس بیس ہوگا تو گومل یونیورسٹی کا جو انٹی ٹیسٹہ وہ ایم سی کیوز بیس ہوگا یعنی کہ اس میں آپ کے بائیالوجی فزیگس کیمسٹری اور انگلیش کی ایم سی کیوز دیے جائیں گے تو آپ نے وہ ایم سی کیوز جو ہے وہ جو اگزیکٹ ہوں گے وہ آپ نے فل کرنے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ result announce کیا جائے گا اور result کے بعد آپ کی med list announce کی جائے گی اور اگر بات کریں کہ گومنل یونیورسٹی کے anti-test کا جو syllabus ہے وہ کیا ہوگا تو اس کا syllabus جو ہے وہ آپ کا FSC بیس ہوگا یعنی کہ آپ کے FSC کے جو بھی سبجیکٹس ہیں physics chemistry bio اور انگلیش تو ان کے جو ہے MCQs ہیں وہ آپ کے anti-test میں دیے جائیں گے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ fill کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا admission criteria fulfill کیا جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو ضرور subscribe کر لیں انشاءاللہ جلدی ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس کے علاوہ grabita کا آپ نے ہمارا ورس اپ گروپ جوئن نہیں کیا تو ابھی آپ بالکل free join کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل free opportunity جائے یہ تمام students کو provide کی جا رہی ہے تو اس طرح آپ بھی اس میں شامل ہو کر اپنا جو ہے وہ کوئی بھی question جو ہے وہ آپ directly پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو help ہو سکے گی وہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ جلدی ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ